راول پنڈی کی سہگل حویلی، جنوں کی حویلی اور پھر لال حویلی محبت یہاں کے درو دیوار میں رچی باسی ہے لیکن انیس سو پچاسے میں شیخ رشید نے اسے خرید کر لال حویلی نام رکھا تو سہگل اور بودہ بائی کی پریم کہانی کی جگہ سیاست نے لے لی ایک اہد اور کئی داستانیں سمیٹے اس حویلی کی کہانی فوزیہ علی کی زبانی کچھ صدی پرانا قصہ ہے جھیلم کے امیر ہندو خاندان کے چشمچرہ تھنرائی سیگل بودہ بائی کے ذلفوں کے اسیر ہو گئے تھنرائی سیگل نے بہر وزار راول پنڈی میں بودہ کے لیے پرشکو حویلی بنائی جو سیگل حویلی کہلائی پاکستان بن چکا تھا جب میں سکول جانا شروع ہوا اور گاڑییں شاڑییں تو نہیں تھی ایک ہی گاڑی تھی اس شہر میں جو اس بودہ بائی کے پاس تھی جس میں کوئلہ پڑتا تھا کوئلے سے وہ گاڑی چلتی تھی اس پہ وہ مری اور کشمیر جایا کرتی تھی گرمیاں گزارنے کے لیے اس حویلی کے لیچے میں چائیڈ لیبر بھی تھا میں یہاں کتابیں بیجتا تھا جب میں چھوٹا ہی تھا تو میرا خیال تھا کہ میں کونسٹر بن کے اس کو اپنا میں انتظار کر رہا تھا کہ میری کب عمر ہوگی کہ میں اس گلی سے کونسٹر بن گا اور پھر یہاں میں نے سولہ دفعہ جھنڈا لے رہا ہے انیس سو پچاسی میں عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید نے حویلی کا کچھ حصہ خرید لیا اور یوں سیگل حویلی لال حویلی میں تبدیل ہو گئی اور یہاں سے سیاست کی بازگشتیں آنے لگی یہ مشہور تھا کہ جنات کا اس پہ قبض ہے جو بھی خریدتا تھا وہ مر جاتا تھا جس نے ہمیں مجھے بیجی وہ بھی دسخت سے پہلے ہی مر گیا شیخ منیق صاحب جتے ہیں تو اس کو پہ کوئی نہیں آتا تھا میں آیا تو میرے مخالفوں نے سمجھا جی چلو کھیڈ مو گئی اب جان چھوٹ جائے گی اس شخص سے تو یہ سامنے سوفی سے آیا نا سابن والے یہ اہراری تھے پرانے ان کے والد جو ہیں تو انہوں نے مجھے کہا مڑیا لیات علیہ دوں لیکن اے جن تنہوں نہیں کہیں گے تو خود بڑا جن ہے تو اس پر رنگ کر لال اور اس کا نام لال امیلی رکھ دے اور پھر اس بالکونی سے التاف حسین نواب دادا نواز شریف عمران خان سب ہی لوگوں نے خطاب کیا ہمارے پاس تو تین مرلے تھا جو عدالت میں اس نے جو بیان دیا جو اس کے نام ریجسٹری ہوئی یہی تین مرلے کی ریجسٹری ہمارے نام ہیں ابھی تو بڑی عدالتیں ہیں سیشن کوٹ ہے پھر ہائی کوٹ ہے پھر سپریم کوٹ ہے میں بھی لال اویلی میں کال دے سکتا ہوں لوگ سمجھ دیا ہیں کہ لال اویلی چھن گئی تو شیخ رشید کی سیاست ختم ہو جائے گی سیاست کی خاتمہ اور سیاست کی فتح اور شکست تو اللہ کے باست آخری سانس تک لڑوں گا ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے میں ہار ماننے والا انسان نہیں ہوں فر دی لاؤس ڈراؤپ آف بلڈ اور فر دی لاؤس بھولٹ میں اپنا آئینی اور کونونی حق لڑوں گا موسیقی 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 موسیقی